جنت میں حاضری نصیب سائن فرمائن تھا لا يسیب المومن شوقت فما فوقها الا نکس اللہ بها من خطیت مومن بانے کے کنڈو تو لگے یا انہیں کھا وڈی کا تکلیف دی اچھے انہیں تکلیف جے کرے اللہ تعالیٰ انہیں جے خطاؤن کے میٹے تھو انہیں جے گناہن کے میٹے معاف کرے چھرے تھو سبحان اللہ احسائی فرمائن تھا امام حاکم روایت آندی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مبدو پان فرمائن ما یزال البلاع بالمؤمن والمؤمنت فی نفس ہی وولد ہی ومال ہی ہمیشہ مومن بانے کے تکلیفیں دی رہن دیا مومن یا انہیں بانے کے تکلیفیں دی رہن دیا کرے انہیں جے نفس میں کرے انہیں جے جند جان میں کرے انہیں جے اولاد میں کرے انہیں جے مال میں اللہ تعالیٰ انہیں کے تکلیف لیند ہوا حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَتِيَةً تان جو جنہیں موت آئے وہ اللہ سا ملاقات کرن دو تا انہیں تے حکڑو بگناہ باقی نہ ہون دو انہیں تکلیف انجے کرے انہیں بیمار انجے کرے کہنے مال میں تکلیف آئی کہنے بچن میں تکلیف آئی کہنے جند جان میں تکلیف آئی انہیں تے بانے صبر کرے ہو اللہ جے رضا تے راضی رہ ہو تے انہیں تکلیف انجے کرے اللہ تعالیٰ انہیں جے گناہن کے اینے دھوئے تو اینے صاف کرے تو جو انہیں جے دفتر میں حکڑو بگناہ باقی نہ تو بچے انہیں جنہیں گناہ میٹ جی ونجن تھا تا انہیں جے آخرت جو حساب آخرت جو پوچھاڑوں بخش کرے ہو عزیزان محترم اج جے کریں تکلیف آئیو ہن تا ماں گزارش کندس تا سب رکھا کم اٹھو پریاں سندے پار جی مڑی مٹھائی کانیں کڑائی چکھیں جے چیٹھ کرے حدیثہ امام ابن اب الدنیا روایتہ دیا حضرت سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا روایتہ آدھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من الانسار انساراں ماہ کڑو مانویو وہ بیمار تھی پیو انساری اصحابی بیمار تھی پیو جنہیں مجھے نبی سونے سردار کے خبر پئی تو مجھے قربدار کریم نبی انہیں کا پچھن جلاویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی عادت مبارکہ ہوئی جو غریباً جا غمخوار ہویا مسکیناً جا مددگار ہویا ہیناً جا ہمراہ ہویا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن انہیں شخص کھاں پچھن جلاویا جنہیں سائن جنہوں تھی پوتا فَأَقْقَبَ عَلَيْهِ سائن جن انہیں جے مطا جھکی ویا شارہین چونتا تا اقبل ہو و لازم ہو سائن جن انہیں کے چمیوں انہیں جے نرڑ کے چمیوں انہیں بیمار کے سائن جن چمیوں انہیں کے باقور پا جیے ستوں پہ اور بیماری جے بستر تے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے باقور پا تو جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن انہیں کے باقور پا تو فَقَال يَا نَبِيَ اللَّهِ مَا غَمَتُ مُنْزَسَّبَئِن يَا رسول اللہ اجو ستوں نہیں آئے تمو اکھ نہ بوٹیا درد جے کرے تکلیف جے کرے یہ بستر تے پیو آیا کہ مکھو پچھو نائی ضرور انہیں جو کرشتے دار ہوں دو عزیز قریب تا ہوں دا نا پر انسان کترہ بے حمیت مانو آئین جے ہو پاڑے میں اگر کو بیمار پیوہا تکیر ان کا پچھن جے لا تیار نہ ہیں ہیئر لاک ڈاؤن آ مانو بچارہ اسان جے پاڑے اوڑے میں کو غریب ہوں دو کو غمزدہ ہوں دو کو بچڑے وال ہوں دو کو بیمار ہوں دو اسان جی ذمہ داری نہ ہے تو انہیں کہاں پچھو انہیں جے لکھ بھائی تھیوں انہیں جے حال بھائی بن جاؤں مجھا دوستوں ہوں تا سا عاشق رسول صدائیوں تھا چونتا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے عاشق آئیوں پر مجھے سونے نبی جو طریقوں چاہے انہیں مانو انہیں مریض کہاں جے کہ کیر پچڑ نبیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچڑ بیا اے پچڑ جو انداز کیڑو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جے پیشانی کے چمین نہیں چھا شفقت ہوئی چھا پیار ہوئی چھا مریضا جی غم خواری ہوئی چھا انہیں جے غم لائے انہیں جے لائے انداز ہوئی مجھے نبی سردار جو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اخی اسبر اے اخی اسبر اے اخی اسبر او مجھے عددہ سبر کر او مجھے عددہ سبر کر او مجھے عددہ سبر کر پراون تلاہن پریشانیوں نبی پاک مجھے جو نشانیوں سائنجن فرمائن تھا وہ مجھا دا سب رکن ٹریب بیرا فرمائن تھا وہ مجھا دا سب رکن سبر کر انہیں بیماری تے انہیں تکلیف تے کیوں کہر تو انجو ہم درد کو نہ تھی ہوا کہر تو انجو ہر لوکی کو نہ تھی ہوا کہر تو کہاں پچھن کو نہ ہوا کہر تو انجو حال بھائی نہ تھی ہوا ایک بیماری میں اوکو غم خار نہ ہو جن یو انہا ودھی کا لکھا یو انہا ودھی کا غم پریشان کندڑا سائن فرمائن تھا تو انہیں تکلیف تے تو سبر کر تا جو تو گناہن کھا اینے صاف پاک تھی وین دے جنو کہ تنجھے دفتر میں کو گناہ ہوئی نہ مقصد چھائے حکت تعلیم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جی تا مریضن کھا پچھو بے سہارن جا سہارا بن جو مسکین ان جا مددگار بن جو غریب ان جا غم خوار بن جو جے کہ نتڑی لہن جن جو بے اکیرب ساتھی سہارو نا ہے تو ان جا سہارا بن جو این انہیں کھے ونی انہیں ساں ملو انہیں جی مدد کرن جی کوشش کےو این بیگال ہی ہے سائن جن فرمائو تا جے کہنے تکلیف ہوں چند تیوں جسمانی تکلیف ہوں چند تیوں قدرت جے طرفاں بیمار ہوں چند تیوں یا مان ان جے طرفاں جے کی بے وفائیوں چند تیوں انہیں تے توہاں سبر کیو انہیں غم دکھن جسمانی یا مان ان جے ملیل تکلیف ہوں تے سبر کیو تا جے گناہن کے رب میٹے چھڑین دو تا جے خطا ان کے اللہ تعالیٰ بخشے مااف کرے چھڑین دو امام احمد پنج مصند میں روایت آنے تھا اب ابن کریم ان فرمائو تجرے کے مانومت گناہ گھنہ تیوین داہن ہی حدیث سمجھن جیا سمجھن فرمائن تھا جنہ کے مانومت گناہ گھنہ تیوین داہن ولم یکل لہو ما یکفرہا انہیں وٹ ایڑوں کو عمل بناہیں جے کو عمل انہیں جے گناہن کے میٹے ایتری کا انہیں وٹ عبادت ریاضت زود نہ ہیں جے کو انہیں جے گناہن کے میٹے سمجھن فرمائن تھا ابتلاہ اللہ بالحزن اللہ تعالیٰ انہیں کہے کہیں غم میں مبتلا کند ہوا کہ غم میں انہیں کہے اللہ تعالیٰ مبتلا کند ہوا ابتلاہ اللہ بالحزن حزن سڑبوہا ذہنی زخم ذہنی پریشانی غم لکھ زہنی طرح مانوں کے کو ٹارچر لگے سمجھن فرمائن تھا اللہ تعالیٰ انہیں کہے کہ غم میں مبتلا کند ہوا چھاجلا لیو کفرہا انہ وہ لکھ انہیں جے زندگی جے گناہن کے میٹے معاف کرے چلیے اللہ اکبر کبیرہ اما عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائی تھی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِذَا اشتَقَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ اَخْلَسَهُ اللَّهُ مِنَ الظُّنُوبِ کَمَا يُخَلِّصُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدُ جنہیں کے مومن بانے کے تکلیف اچھے تھی تا اللہ تعالیٰ انہیں کے گناہن کھا این پاک کندو آجییں بٹھی لوہ جی کٹو کے گارے ساف کرے چلی لوہ کے زنگ لگی بھی اندوانا کٹ جی بھی اندوانا کٹ لوہ تے چڑی وین دیا جی کہنے ہوا کٹ و نلت تھی تا لوہ کے گارے چڑی وین دیا انسانا جی مطاب گناہن جی یہ کٹ چڑی وین دیا سائی فرمائن تھا جنہیں بانے کے گناہن جی کٹ چڑی وینے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جلل شانو انہیں کے تکلیف لین دوا بیماری جی صورت میں کو غم کو لکھ کا پریشانی لین دوا پو انہیں غم لکھ انہیں بیماری انہیں درد جے کرے وہ گناہن کا انہیں کے اینے صاف کرن دوا جی بٹھی امیں لوہ کے وججے تا لوہ جی کٹو ہکا پاسے گری ختم تھی وین دی خالص لوہ باہر نکرند ہوا تیئے زندگی سجی جے گناہن کے یہ غم لکھ اللہ ہے غم جے کرے اللہ تعالیٰ انہیں جے گناہن کے لاہے ختم کرے انہیں بانے کے پاک این صاف بڑھائی چلی عجیزان محترم زندگی صدائی سکھ نہ ہوندہین صدائی لکھب نہ ہوندہین زندگی انسان جی لکھ سکھ گردو حلن دہین انماع الاسر یسرا تنگی ساں گردو آسانی آسانی ساں گردو تنگی اسیں چاہیوں تو ہمیشہ سکھیا ہو جاؤں یہ نتی دعا انسان کرے بارہ کرے جوانہ کرے کرارہ کرے سردیہ کرے گرمیہ کرے کاروہ کرے جھولوہ کرے تھدڑی ہیرہ زندگی جو ہکڑو رنگ نہ ہوندھوہ مجھا دوستو جے کرے زندگی میں توہاں کے غم اچن رکھ اچن پریشانی اچن تا بلکل دلگیرہ نتیو بلکل پریشان نتیو یہ غم تاوانجے لکھا تاوانجے گناہن کے میٹین دا تاوانجے درجن کے بلند کرے شنین دا حضرت سیدنا معاذ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت تا حضور علیہ السلام جن صحابہ کرام کے اکڑے دیں فرمائیو اتوحبون اللہ تمردو چھاتوا یہ گال پسند کے اداد تاانگے کا بیماری نہ چھے صدہیں چگا بلا ہو جو قالو واللہ انہا لنحب العافیہ صحابہ کرام چھو اللہ جو قسم آیا رسول اللہ سانچان چاہیم دا صدہیں چگا بلا ہو جو کڑے ہم بیماری نہ چھے کڑے ہم تکلیف نہ چھے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما خیر آدکم اللہ يذکرہ اللہ تماما کے معنوں میں خیر نہ ہیں جنکہ اللہ یاد نہ کرے جنکہ اللہ یاد نہ کرے انہیں میں کو خیر نہ ہیں حدیث وری سمجھنے جیہا صحابہ کرام کو سائنجن فرمائن تھا تو تواں چاہیو تھا تاں کریں بیمار نہ تھیو صحابہ چو یا رسول اللہ اللہ جو قسم آسان چاہیوں تو ہمیشہ چگا بلا ہو جو پان فرمائن ہوتا ہے تماما انہیں معنوں میں کعب بھلائی کانے جنکہ اللہ یاد نہ کرے بیمار تھیا نا اللہ جو یاد کرنا بیماری اچھا نا یہ اللہ جو یاد کرنا یہ اللہ جو رحمت جو نزولا مجھا دوستو تاں گھبرائیو نہ پریشان نہ تھیو داؤں کے اوٹا تاں زیہنے ہی تکلیف تیوہی آلی لکھ سکھن جی سوہ گوریا سکھ لکھن ری تنی جے ویروہ در دکھاریوما دوست جو تنی جے ویروہ در دکھاریوما دوست جو اچوڑی سورن واریوں کریوں سور پچار کن گھنا کن تھوڑڑا کانے سورن کاندار دنا جے ڈاتار جھولی پائے موں جھلیا بھائیرو اج جے کریں تنگیا اج جے کریں لاک ڈاؤن جے کریں تو وہاں برابر پریشان آئے ہو تاں گھبرائیو نہ انہیں میں بے کانکا تو وہاں سانجلہ بھلائیا یا بیماری یا یا تکلیف سانجے گناہن کے میٹن واریا آخر جی عذاب کا بچائن واریا یا جنت میں پوچائن واریا بشرت ایک صبر و شکر ہو جے ہنہ دے آڑن جے اندر اسان کے ودھی کا ضرورت بن شہن جیا ہکڑو پانجے رب دے رجوع تھیان جی پانجے رب دے موٹن جی اللہ تعالی جل شانوں کے دل و جان ساں یاد کرن جی ضرورتا پانجے گناہن کا مافی وٹھن جی ضرورتا جے کو تعلق بندگی جو ٹٹر اللہ ہے انہیں کے جوڑن جی ضرورتا پانجے رب سان بندگی جو تعلق بان پائی جو تعلق جو جوڑن جی ضرورتا ہنہ بیماری جو اچڑن ہنہ تکلیف ان جو اچڑن اسان جے لا تازیانو آ رب جے درتے موٹن جے لائے اسان کے سلو ملیو آ تو ہنہ تکلیف ان میں پانجے رب دے متوجہ تھیو ان بی اسان کے ضرورت ہنگال جی آ تو پانجے اوڑے پاڑے میں جکریں کے درد مند کے پریشان کے کرزئی کے درد مندہ ہیں اسیں پانجے جانی مالی طرح انہیں جی خدمت کئے ہوں انہیں جی مدد کئے ہوں انہیں جی حمایت نسرت کئے ہوں جے کو بی جی ہم دردی کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں جلال رحمت جا دروازہ کھولے چلے تو حضور علیہ السلام جن فرمائے بھلے کام بھلو عمل اللہ اوٹ پسندیدہ عمل ایوہ ادخال السرور علیہ اخی پانجے بھا جے متان خوشی کے داخل کر انہیں کے خوش کر پانجے بھا کے کو غمزدہ کو بیمار کو پریشان آل انہیں غمزدہ کے خوش کرن جی کوشش کر انہیں جن فرمائے کو بھلو عمل اللہ اوٹ مقبول ای محبوب عمل نہ ہے تو مجھا دوستو آن توان سبنی کے یا گزارش کے آن تو خصوصاً ماں پانجے جماعت کے پانجے مریدن متعلقین کے گزارش کے آن تو ہنہ تکلیف جے دورانیے میں بلکل پریشان نہ تھیو فکر مند نہ تھیو ماندی نہ تھیو ماروی تنجو اللہ بھی آئے سون ورین جا دکھڑا ایک لحظے میں لاہے اللہ ایڑوئی آئے جو ماغ رسائن دوی ماروی غمزدہ بلکل نہ تھیو پریشان بلکل نہ تھیو مرس مہنڈی داہن زمانے جے لاہن چاڑن کے مرس مہنڈی داہن بزدل مانوں جو کم نہ ہوں دوائے مرس مانوں دوائے وہ مشکلات کے بہادرتی مہنڈی دوائے جے کریں تکلیف آئیا تو انہیں ساں گاٹو ہیٹ کرے آنے کے لاوارس سمجھی وئی نہ رہو بلک جے کریں اللہ تعالیٰ تکلیف دنی آ تو انہیں تے رب جی رضا تے سبر کے ہو تکلیف کے برداشت کے ہو اللہ تعالیٰ جلل شانو جے طرف رجوع کے ہو پنجے رب بکھی راضی کرن جی کوشش کے ہو بیو ارضی ہوا تا بینجے لائے توہاں حمدرد خیر خواہ مددگار بن جی ونجوں غریب انسان مسکین انسان پنجے توفیق آر جانی مالی کام قدمیں درہمیں سخنیں جے ترے قدر تھی سگے بینجا مددگار بن جی ونجوں اللہ تعالیٰ جو مددگار تھی دو اللہ تعالیٰ جلل شانو جے درت دعا ہے ہنم مقدس رات جے اندر اللہ تعالیٰ جلل شانو سب بینی مسلمانا جی متان تکلیفوں دور فرمائے ہی جے کے لکھ جا لمحہ ہیں یہ جلدی ختم فرمائے اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلامتے پوری انسان ذات جے متان رب کریم پنجے مہر نظر فرمائے اللہ تعالیٰ جلل شانو جے پنجے اسماع الحسنہ جے صدقے پنجے حبیب کریم جے صدقے اللہ تعالیٰ سب بینی مسلمانا جی ہر مشکل دور فرمائے وما علینا اللہ بلا